اور ان سے دو قدم پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی انتاغذ میں وہ کہتے ہیں ہم پیچھے پیچھے چل رہے تھے مزرگوں سے بات کرتے ہیں دعاوں تارانوں آگے آگے تھے جو ہی ہم کسی پتھر کے پاس پہنچتے ہیں وہ پتھر روشن ہو جاتا ہے ہم کسی لکڑے کے پاس پہنچتے ہیں وہ لکڑی روشن ہو جاتی ہیں کسی دیوار کے پاس سے گزرتے ہیں وہ دیوار کے پاس سے گزر جاتی ہیں آپ جس کی طرح اشارہ آپ فرماتے ہیں آپ کا ہاتھ اس طرح روشن ہوتا فرماتے ہیں کہ جس طرح چاند روشن ہو جاتا ہے آپ کی اس روشنی سے ہم پورا کاخلہ منظر کی طرح روان دوا تھے تو ہمیں پورے راستے میں اندھیرے کا سامنا نہیں کرنا پڑا بلکہ حضور گوز پاک کے صدقہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نور ہی نور عطا فرمائے تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا دھوہین نور تیرا سب گرانہ نور کا حضور گوز پاک رضی اللہ تعالیٰ عظمت والے شان والے مقام والے تفریر خانتر نے لکھا کی تھی ایک بزرگ تھے حضور گوز پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ہم قصر بڑے پہنے کے خلال احمد اور ان کا معمول یہ تھا کہ وہ شیر کے اوپر سواری گیا کرتے تھے سواری کے لیے گوڑا گونٹ خچک نہیں بلکہ وہ شیر کو استعمال کرتے تھے تو آپ کے جو سات مریدین تھے جو خدام تھے انہوں نے آپ کے اس شیر کو پکڑ کر گوز پاک رضی اللہ تعالیٰ کے جانوروں کے باڑے میں بان دیا جس طرح گوڑوں کا استعمال ہوتا ہے نا وہاں ایک بڑا تھا جس میں آپ کی مختلف جانور بندے ہوئے تھے وہاں جا کر شیر کو بان دیا گیا اب جب بان دیا وہ جو بزرگ تھی نا انہوں نے اپنے اس شیر کو وہاں بان دیا تو ساتھ ہی اسے جاتے ہوئے کان میں کہہ گئے خیال رکھنا یہ جانور وہ سے بھاگتی ہیں نہیں سمجھو شیر کو پکڑ کرنے کے بعد اب جب وہاں آ کر دیکھا نا باڑے میں تو شیر وہاں پر نہیں ہے وہاں پر شیر نہیں ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کچھ شیر گائے کھا جاتا کچھ کھا جاتا اور کچھ کھا جاتا لیکن معاملہ کیا ہوا جب وہ واپس پلٹ گیا ہے نا تو دیکھا کہ وہاں سے شیر غائب ہے جو اب وہاں پر حضور وہ سے پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے خدام چھوڑے ہوئے تھے ان خدام ایسے کسی سے شیر بان کے گیا تھا کدھر گیا ہے شیر میرا کدھر گیا ہے انہوں نے کہا حضور آپ بڑی عظمت والے ہیں بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جانور وہ سے پاک گئی ہوا یہ کہ آپ کے شیر نے ایک گائے کی طرف آنٹ اٹھائی اس نے اس کو دیکھا اور دیکھا بھی لرچائی ہوئی نظروں کے ساتھ شیر ہے جس پہ عبارت کا پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتہ تیرا تیری بارگاہ کا جو کتہ ہے نا وہ شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا ہے اسے شیر کا بھی کوئی خوف نہیں ہوتا اور عارفِ کھڑی نے کہا تھا کتے جو درگاہ میران دے شیرہ اوپر بارے پیر آن دے سر پیر محمد واوا پیر ہمارے کہ حضور کو اسے پاک گئی